سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امیدی سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جان بھی ہوں گے خوش ہوں گے جلدی سی کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ آج جو سال الحمدللہ اگر تو موسم ہمارے پاس کال سے جیسے بناؤں تو ہم بڑا ہی زبردست بناؤں گے ابھی تقریبا ہمارے پاس دس کا ٹائم ہو رہا ہے اور دیکھنے میں ایسے لاغ رہا ہے کہ اور یہ شام ہمارے جو بینٹم کی فیمیل ہیں کال تک یہ بلکل ٹھیک تھی اور ابھی پتنے اس کو یا قدم کیا ہوئے ابھی میں آکھ بس جن کا کس کپڑ اٹھا ہے تو یہ دیکھنے یہ بیچاری ایسے پڑی جیسے ابھی یہ امارہ جائے گی ابھی تھوڑا سا اس کو میں نے پکڑ کی سیدھ تو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بیچاری ایسے ہی بڑی ہوئی ہے بس جیسے ابھی آخری ہی سانسوں میں ہوئی اپنی تو سارے پرنے ہمارے بیمار ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہے ابھی کال چھام تک بلکل ٹھیک تھی اور ابھی اس کو بدلنی جاگتا مچانک سے پیسہ کیا مسئلہ بن گئے باقی پھر دوستوں میں خیر ان کا دیکھتے ہیں یار کیا ان کا کرنے اور کیا نہیں کرنے کیونکہ سارے پرنے ہمارے بیمار ہو رہے ہیں جی ابھی مجھے خیرن اس کی تو چلو جو پرنیشن ہو رہی ہے نا ہو رہی ہے مہی زخواہ ساتھ ہمارے اپنے میٹو کی بھی ٹیمشن بن رہی ہے اگر ہمارے یہ کبوتر تو آج ان کو بھی خیر سیٹ اپ سے اٹھانے اور جب پولش میل ہے اس کو بھی ہم نے سیٹ اپ سے اٹھا دینا ہے تو بجائے اس کے یاد ہے کہ اس کو بھی اس طرح مرگی کی طرح ضائع کر لیں تو بہتر ہے اس کو سیٹ اپ سے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا کچھ کار لیں گے اس لئے ماشاء اللہ ہماری آج لکنیں انڈا اتار رہے ہوئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک دن انڈا اتار رہتے اور پھر دو دن اس نے انڈا نہیں اتار رہے اور پھر دو دن اتارتی ہے بس اس نے کہیں چاہ رہے اس لئے تو یہ کھڑک نہیں ہو رہی ہے یہ لکن نہیں ہے میں سمجھ رہا تھا ہماری لکن انڈا ہے لیکن یہ مرگی کا ہے جو ہماری چھوٹی مرگی نہیں ہے جو ہم چوزیے لے کر آئے تھے یہ اس نے انڈا اتار رہے کبوتر اگر شام کو بیٹھا ہوا تھا لیکن انہوں نے پکڑ لیے ہوئے خیر میں نے نہیں پکڑا یہ میرے بڑے بھائی انہوں نے پکڑا تو کبوتروں کو خیرنا انہوں کو میرے سے بھی زیادہ شوک ہے اور یہ صبح آیا سیٹا پر تو یہ کبوتر ہمارے چھت پر آ کر بیٹھا ہوا تھا تو میرے آنے سے پہلے پہلے انہوں نے اس کبوتر کو پکڑ لیا ماشاءاللہ بڑی زبردست کبوتر میں آپ کال بتایا تھا اس کے پاؤں میں رنگ بھی ہیں اور مجھے شک ہو رہا تھا تو خیرنا میں ایک بار پکڑ کے آپ کو اس کا ساتھ صحیح سے ایک دفعہ شوق کروا جاتا میرے خیال میں یہ فیمیل ہے اور پنے ہوں نے اس کو لگا دیئے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیٹھ سر کبوتر ہے اور جو سب سے بڑی بہت طرف ہو میں آپ کو اس پر سے پہلے دکھا دوں گی تو یہ دوستو دیکھیں سب سے پہلے تو جس بندے کے یہ ہے یہ آتیف لوفٹ کے نام سے یہ کبوتر ہے جس بندے کے یہ اس کا نمبر ہو گیا اور اب یہ جو رنگ ہے نا اس کا خیر ہمیں بھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے چلے یہ تو رنگ عام ہوتی ہے یہ ہم یہ اپنے کبوتروں کو لگاتے ہیں جب بازیوں میں کبوتر اڑتا ہے جی تو یہ جو رنگ ہے نا یہ رنگ بڑی خاص ہے یہ اب لکھو ہے یہ اے آر پی یو اب اس کا خیر ہمیں نہیں پتا ہے کیا مطلب بنتا ہے یہ اے یو اس کا کیا مطلب ہے لیکن یہ چلے دو اور بائیس یہ ایک ہو گیا سال اور یہ ستاسی ستاسٹ یہ تو نمبر ہو گیا کبوتر کا تو بس ابھی یہ سرچ کرنا ہے دفعہ یہ اے آر پی یو کا کا مطلب بننے گا جی لکھو ہے جی نجم آگے پتنی کیا لکھو خیر سمجھ نہیں آرہے اس کی ایک سٹمپ ہو گی اور یہ جناب اس کی دوسری اچھا یہ نا لکھو جی جی اے ایک سو پجتر کلومیٹر وان سین فائف یہ آگے کیا ہم لکھو ہے تو یہ جو ریس کا ہوگا نا فاصلہ اتنے میں یہ ریس تیہ کرنی ہے تو یہ میرے خیال میں وہ ایک سو پجتر کلومیٹر کی ہے یہ کہ یہاں ہو سکتا ہے یہ ایک سو پجتر کلومیٹر کی سن نے پہلے ریس سے غن کی ہوگی تو یہ اس کو وہ سٹمپ لگی ہوئی ہے اچھا پھر یہ فون نمبر آگیا یہ تین سٹمپ یہاں سے ہوگی اور یہ پھر اس کی یہ پھر آگیا جی آر پی او اور یہ فون نمبر اس کے بندے کے نیچے آگیا اور یہ جناب ہو گیا سو جی پی او اتنا مجھے اس کا ایڈی ہو رہا ہے یہ جو لکھوں گے نے ایک سو پجتر تو میرے خیال میں تو یہ ان کا فاصل ہوگا ایک سو پجتر کلومیٹر دور سے ایک کبوتر اڑتے ہوں گا کیوں یہ اکثر ہمارے پاس بھی سات ہمارے شہر ہے خوشاہ تو وہاں سے لوگ جاتے ہیں لہور اور قصور وہاں جاکے کبوتر یہ چھوڑتے ہیں تو ابھی یہ بھی خیال اس کا نہیں پتے یہ کبوتر آیا کہاں سے ہے کس جگہ سے ہے تو پیلت کوش کرتے ہیں یہ جو بندے کے نمبر لکھوں مہارا پازی آتیف لوگ اس سے ہم کریں گے رابطہ اور یہ خیال گا کبوتر جس کے بھی یہ بڑا ہی قیمتی ہے ہمیں تو خیال ان کا شوق نہیں ہے اب جس کا ہے کبوتر جس کے شوق ہے تو یہ تو اس کو بھی پتا ہوگا جیسے نہیں اس کو پانچ سٹیمپیں لگوائی ہوئی ہیں اور بڑا معلوم یہ کسی کا قیمتی کبوتر ہے اگر تو یہ بندہ ہمارے قریب قریب ہوا ہمارے علاقے قریب ہوا اور وہ آ سکتا ہوا تو یہ اس کی چیز بھائی ہم اس کو کر دیں گے واپس کیونکہ ہمارے یہ اتنے مطلب کر نہیں ہمارے کام پر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو چار ہزار گھ بگ جائے گا لیکن اس سے کسی کا شوق خراب کرنا وہ بھی کوئی اچھی بات ہے نہیں ہے تو اگر تو وہ بندہ آ سکے گا تو ہم اس کو دے دیں گے تو باقی دوستان فیل حال ایک بار ہمارے سیٹ اپ جیانا جو جو چیز ہم نے نکالنی تھی میں نے بتایا تھا وہ ہم نے کبوتر نکال دی بیمار اور جو ہمارے فینسی تینوں مر گئے تھے ان تینوں کو فیل حال تو نکال لیے ہو گئے جی تو وہ ہمارے کیج کھالی ہو گیا ہے بس انشاءاللہ جیسے ہی نا ان کا یہ بچہ تھوڑا بڑا ہوگا ہمارے کوکٹیل کا تو پھر ان کو وہاں شیفٹ کر لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک اور سیٹنگ سوچی ہوئی اپنے ماسٹر کیج کی تو پھر انشاءاللہ وہ کریں گے سیری فینچز تو جاب سے میں آیا ہونا مجھے نظر آ رہی ہے چوتھی فینچز کا گویا تھا پتہ نہیں چال رہا ہے کہ وہ کہاں گئی ہے کدھر گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیج کے اندر سے میں نے اس کو دیکھا ہے اب پدلی بیچاری وہ کس نکر میں چھکی ہوئی ہے اس کو ذرا میں ایک بار نہ ذرا تسلی سے دیکھ لیتا ہوں یہ میں کل بات کہا رہا تھا ایک دو وہ بیچاری اڑ نہیں پا رہی ہے تو اب اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ کبوتر جس کے بھی ہے بڑا ہی قیمتی کبوتر ہے اور میں تو کہہ رہا اس کی سٹوری سننے کے بڑا حیران ہوگی اور میرے خیال میں آپ بھی اس کی سٹوری سننیں گے آپ بھی بڑا حیران ہوں گے تو یہ کبوتر اس کو بندے کے ساتھ ہم نے کیا رابطہ جس کا یہ ممائل نمبر لگا ہوتا تو اس نے خیرنا خود ہی بتایا کہ بہاں جی میرا کبوتر ہے اور یہ میری فی میل ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کبوتر بھائی ملتان سے آیا ہوئے اور اس نے کہا کہ ہماری بازی اڑی ہیں اور اس میں یہ ہماری فی میل غائب ہو گئی ہے تو ملتان اور ہمارے شہر کے جو فاصلہ ہے وہ دو سو ترانوے کلومیٹر بنتے ہیں یعنی یہ کبوتر بھائی دو سو ترانوے کلومیٹر یہ کبوتر اڑ کے ہمارے شہر میں پہنچے ہیں اور اس نے بڑا فاصلہ تیہ کیا ہے تو بھی یہ کبوتر ہمارے پاس تقریبا یہ کبوتر تین سے چار روز ہو گئے یہ قوم رہے ہیں تو پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ جنگلی کبوتر ہے شاید یا یہاں کسی قریب قریب سے ہونا ہے تو وہ بندہ آ کر لے لے گا تو اس بندے نے بتایا کہ یہ میں نے ملتان سے کبوتر اڑایا تو جیسے اڑتے ہوں گے یہ اپنے اکٹے تو یہ بچارہ کہیں اس سے الہدہ ہو گئے انہیں اور سمجھ نہیں آئیے کہ اتنا اس کبوتر نے فاصلہ تیہ کی ہے تو آپ نا سرچ کیجئے گا جو دیا کے رہنا بشک آپ سرچ کیجئے گا ہمارا علاقہ بنتے ہیں جو عباد خوشاب اور آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا جو عباد سے یا خوشاب تو ملتان تو دو سو تیرانوے کلومیٹر یہ کبوتر فاصلہ تیہ کر کے ہمارے ایریے میں پہنچ گیا اور مزید کے بعد میری قسم میں دیکھیں کہ یہ ہمارا شہر بھی اچھا خاصا بڑا ہے تو یہ کبوتر اور کئی نہیں بیٹھا ہے شاید اسے ہمارا جو سیٹ اپ ہے ہمارا جال ہے جہاں سے آیا ہو سکتے ہیں اس کا ملتا جلتا سیٹ اپ ہی وہاں پر ہو تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے جی اور میں تو بھائی اس کبوتر نے مجھے حیران کر دی ہے یہ کبوتر کچھ تھوڑا بہتنا فریش ہوئے تو صبح تجھے بلکہ ایسے تاں بیچارہ ایک تجھے پوکا تھا اور اس نے صحیح پیٹ بار کے دانہ کھایا ہے پیاسا تھا پانی مگر اس نے پیئے اور کار رات ہمارے پاس بارش بھی ہوتی نہیں ہے تو اس بیچارہ نے بارش بھی برداشت کی ہے تو اب تھوڑا بہت اس کو کچھ ہوش آیا جی پھر دوستو یہی ہے کہ اس بریڈ کا کوخاص مجھے بھی نہیں پتا کیوں ہمارا تو شوق جو ہے نا وہ ہوائی کبوتروں والے تو اس کے لیے پھر جی کہ کوئی زبردست میل اس کے ساتھ کامی مل جائے تو وہ انشاءاللہ ہم ٹھول کر لی آئیں گے اور اس کے ساتھ اس کا پیر لگا دے گی یہ تو کنفارم ہے کہ یہ فی میل ہے پہلے مجھے تھا کہ یہ فی میل ہے لیکن جب وہ اس بندے سے بات ہوئی تو اس نے بھی کنفارم کر دی کہ میری فی میل ہی اس نمبر سے گمی ہوئی ہے تو اب ہاں سے یہ جا نہیں چکتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو علیہ در رکھیں گے اس کیج میں نہیں رکھیں گے اس کے ساتھ کو اچھا سا میل ٹھونڈ کر لائیں گے اور ان کا پیر بنائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بچے لیں گے اور جبردست قسم کی بریڈ ہمارے پاس ان کی انشاءاللہ آ جائے گی انکالہ دانہ میں نے کار دی ہے اور یہ بچارہ بچ رہا تو اسی کڑے تو اس دروازے کے لیے چلو آجو 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 تو ہی اب سار جائیں گے اپنے کیج کی اندر پانی میں گر انکہ میں نے فریش کر دی ہے اور ساتھ ان کے میں نے سبزہ بھی کار لی ہوئے چلے تو یہ اب سار جائیں نکیج میں انکہ رے بان آجو پسار انہوں نے بڑا گھوم پیر لی ہے اب ان کے ویٹ ہے دانہ انکہ بھی کار لی ہے تو جیسے نیچے آتے ہیں ان سابقا میں باندھا کار لیتا ہوں کہ موسم تھوڑا ہمارے پاس اور خراب ہونے شروع اگر ویسی بھی ان کو باندھا کرنے کا ٹائم ہے تو ان کو باندھا کریں گے اور اس کبوتر خیار میں ابھی دیکھنے ہیں کیونکہ نا یہ سنوڑا کہ یہاں باہر ہی بیٹھا رہے اگر خود چلا گیا تو ٹھیک نہیں تو پھر اس کو پکڑ کے میں کیج میں باندھا کر لوں گا کہ اگر رات کو ہو سکتا ہے پھر دوبارہ سے بارش بھی ہو جائے تو باز یہ بھی سارے تقریبا نیچے آ ہی چکے ہیں تو یہ کبوتر جب میں نے آپ کو بتایا تو ہم نے یہ اپنے بریڈے مارکے سے نکالے جائے یہ سب سے اوپر اکیلا رہا گیا تو اس کو پینے لگی ہو تو یہ پھر بھی جا کر اوپر بیٹھ جاتا ہے سمجھنے یہاں تھی ان کو بڑی جلدی ہوتے ہیں جو اندر ہوتے ہیں ان کو باہر آنے کی جلدی ہوتی ہے اور جو باہر ہوتے ہیں ان کو اندر جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے تو میں ان کا دانہ پانی کرنے لگا ہوں تو یہ جناب فوراں باہر نکل آئے اور یہ فنچز پاک کے فوراں اندر ہونچے وہ دیکھے وہ دیکھے تو خیر لا اس لیے میں ان کو باندھنے کاروں کے ان کا آپس میں ہو جائے گا پنگا اور جلد یہ میل اندر چلا گیا میں درہ فنچز کو باہر نکال کے نہ ان کو باندھن کار لوں برگ ہمارے تو وہ اپنا لوٹی کے گھرے کھا چکے ہیں اور درہ ہمارے جو مٹ ہوئے آنا جارے اس کی مجھے ٹنشن بنی گئی کار لیتا ہوں ادھر وہ دو کپتر بھی ہمارے لیچ اترہا ہیں تو ان کو میں نے باہر نکل کے کار لے تو باندھنے پہلے اتر نہیں رہتے اور آپ باگ باگ جا رہے ہیں اندر اگر ہمارا جو ریس ہے رہنا اب وہی اس کو سہی ہوش آئے وہ تو آپ کہتا ہے کہ میں بس ہے کس طرح کے جالی پھڑھو اور یہاں سے کہیں نکل جاؤں وہ دیکھیں یہ دیکھیں گا یہ اب اس ٹائم سے اس کو سکون نہیں آ رہا کبھی یہاں اڑ کے بیٹھتے ہیں اور کبھی اڑ کے وہاں بیٹھتے ہیں وہ دونوں کو پھر جا کر اوپر بیٹھ گئے ہیں مجھے پہلے پتہ تھا کہ جب میں نے پاس جانا ہے تو انہوں نے اڑ جانا ہے تو خیال باقیوں کے میں نے کار لیا ہے کیج کے اندر بند اور جارک دروازہ کھول لیا ہے ابھی نیچے اتریں گے تو پھر وہ خود ہی اندر چلے جائیں گے تو یہ تھی دوستو آج کی اگر نئے ویڈیو اگر نئے ٹاپک ساتھ تب سے کے لئے جائزے جئے اللہ حافظ